اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے تو جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہترین سیرم شیئر کرنے جا رہی ہوں مجھے کافی عرصے سے بہت سارے ڈی ایمز میں ریکویسٹ رہ رہی تھی کہ کوئی جو ہے افورڈیبل جو ہے ہمیں سکن گلوئنگ اور نیا سین امائیڈ والا سیرم ہمیں ریکمینٹ کریں تو اس کو یوز کرتے ہوئے تقریباً مجھے 3 مانچ سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ جس کمپنی کا ہے وہ ہے اورگینک لیب آج کل اس کے کافی زیادہ پروڈکٹس جو ہیں وہ ہائپ میں ہیں لیکن میں نے اتنی زیادہ ہائپ سے پہلے ہی اس کو یوز کرنا سٹرائٹ کر دیا تھا اب تو بہت زیادہ لوگ ان پر جو ہے ویڈیوز اور اپنے ریویوز شیئر کر رہے ہیں تو چلیں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرنر شیئر کرتی ہوں اس زبردست سیرم کے ساتھ تو اس کی نہ صرف پرائز اوبرال بہت اچھی ہیں بلکہ اس کے ریزرٹس بھی بہت اچھے ہیں تو ڈیٹیل میں میں آپ لوگوں کو تمام اس کی جو ہیں پرو این کونس سارا کچھ بتاؤں گی تو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی جو ہے میں نے ریٹنول کریم بھی پرشیز کی ہوئی ہے اور اس پر بھی انشاءاللہ میں اپنے ریویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو بھی میں نے اس سیرم کے ساتھ ہی یوز کرنا سٹارٹ کیا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے ریٹنول ایک دم سے اپنی سکین کیر میں آپ ایڈ نہیں کر سکتے ڈیلی بیسز پر تو اس کو جی ہم نے سٹیپ بے سٹیپ ایڈ کیا تھا اور اس کو میں کس طرح یوز کرتی ہوں وہ تمام ڈیٹیل بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو پہلے چلیں اس سیرم کی طرف آ جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام ہے گلاس سکین ریفائننگ سیرم اس میں جی ہائیلرونک ایسٹ ہے اس کی پرسنٹیج ہے ون اور نیا سینمائیڈ کی جو پرسنٹیج ہے وہ فائیو ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اوپشن بھی ہیں آپ ٹین پرسنٹ نیا سینمائیڈ بھی پرشیز کر سکتے ہیں اور فائیو پرسنٹ بھی یہ کونٹیٹی انہیں نے اوپشن میں دی ہوئی ہے اگر آپ کی سکین جو ہے وہ یوزٹ ہو ہے نیا سینمائیڈ سے تو آپ ٹین پرسنٹ پرشیز کر لیجئے گا لیکن اگر آپ نیو ہیں سکین کیر میں نیا سینمائیڈ آپ نے کبھی بھی یوز نہیں کیا اور آپ کی سکین ڈرائی ہے اور سینسٹیوی تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ فائیو پرسنٹ سے ہی سٹارٹ کریں آپ زیادہ ہائی پرسنٹیج پر مچ ہیں اس طرح پرجنگ کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں لہٰذا ہمیشہ کم کونٹیٹی سے ہی سٹارٹ کرنا چاہیے میں نے فائیو پرسنٹ سے ہی سٹارٹ کیا تھا کیونکہ میری سکین ڈرائی ہے اور مجھے جو ہے نیا سینمائیڈ جب سے میں نے دا آوڈنیری کا یوز کیا ہے اس کے بعد ڈر لگتا ہے یوز کہتے ہوئے کیونکہ اس سے مجھے بہت زیادہ پرجنگ ہوئی تھی اس کے علاوہ آپ اس کی ریٹیلز پرسکتے ہیں یہ جو ہے اول سکین ٹائپ کے لیے انہوں نے ریکمیند کیا ہوا ہے اور یہ جو ہے آپ کی سکین کو بلکل کلیسٹر کلیر کر دے گا کونٹیٹی اس میں جو ہے تھرٹی ایمل ہے اور ان کے جو کلیمز ہیں جیسے کیا پرسکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کی جو سکین ہے وہ بہت زیادہ جو ہے سوتھ ہو جائے گی اور ہائیڈریشن یہ آپ کو پروائیڈ کرے گا آپ کی سکین کو پلنپ کرے گا آپ کے جو اوپن پورس کا ایشو ہے پر پیگمنٹیشن کی نشانات ہیں یا سن سپورٹس ہیں یا ایکنی کے جو سپورٹس رہ جاتے ہیں اور ان کو جو ہے دور کرنا بعض وقت بہت زیادہ محنت طلب کام ہوتا ہے ان کو بھی یہ ریسولف کرے گا اس کے علاوہ یہ آپ کی سکین پر جو ہے بہت ہی خوبصوصا گلو لائے گا یہ سب ان کے کلیمز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے وہ سب کچھ یہاں منشن انہوں نے کیا ہوا ہے میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی کہ میں کیسے استعمال کرتی تھی اور یہ اس کی انگریڈینٹ لیسٹ ہے چلیں پہلے آپ سے انگریڈینٹ لیسٹ وہ شیئر کر لی جائے اس کے اندر جی وارٹر ہے اس کے بعد جی اس کے اندر ہائلونک ایسٹ ہے آپ ہائلونک ایسٹ کے تو فائدے تقریباً تمام لوگی جانتے ہیں یہ آپ کے سکین کو نہ صرف ہائیڈریٹ کرتا ہے پلم کرتا ہے بلکہ ایجنگ کے پروسس کو بھی سلو کرتا ہے اور آپ کے فیس پر جو ہے رنکلز فائن لائن سے آپ کے فیس کو بچاتا ہے اگر پڑ گئی ہے رنکلز فائن لائن تو ان کو بھی ختم کرنے میں فیڈ اپ کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے بعد جی دنیا سانمائٹ ہے اس کے اندر اور اس کی پرسنٹیج فائیو ہے اور جی نیا سانمائٹ بھی ایک سٹرار انگریڈینٹ ہے نہ صرف آپ کے جو ہے پورس کو منیمائز کرتا ہے آپ کے کلر کو جو ہے کلر کمپلیکشن کو اگر اس پر ڈلنے سے اس کو دور کرتا ہے فیر کرتا ہے آپ کی سکین کو ہائیڈریٹ کرتا ہے پلم کرتا ہے اس کے علاوہ جی کولیجن پروڈکشن کو امپروف کرتا ہے نیا سانمائٹ ایک سٹرار انگریڈینٹ ہے جن کو سوٹ کرتا ہے اس پر جو ہے میریکلز کے ریزرٹ آتے ہیں لیکن بعض اوقات کے بعض لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا اس لئے میں ہمیشہ کم پرسنٹیج ہی ریکمینٹ کرتی ہوں اس کے بعد ہی اس کے اندر بیری بیری ہے انگریڈینٹ اور الویرہ ہے اس کے بعد اس کے اندر جی کیپریلک گلائیکول ہے اور ان کے تمام فنکشن جو ہیں وہ بھی میں منشن کر دوں گی سکرین پر تاکہ آپ آسانی سے ڈسپلی پر پار لیں ٹھیک ہے اس کے اندر جو باقی انگریڈینٹس ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے ہیں کچھ پریزرویٹیو ہیں اور کچھ جو ہیں آپ لوگوں کو اس میں امولینٹس ملیں گے سو آل انگریڈینٹس آر ویری اور ویری گوٹ کی انگریڈینٹ کے فنکشن میں آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوں کیونکہ کی انگریڈینٹ ڈسکس کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہیں باقی جتنے انگریڈینٹس ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں اگر ایک ایک انگریڈینٹ میں آپ لوگوں کو سمجھانے لگ جاؤں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور پھر آپ لوگوں کو اتنا انس کے اندر انٹرسٹ نہیں رہتا اور بورنگ لگتی ہے اچھے اس کو یوز کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ نہایت سیمپل ہے جیسے کہ آپ باقی تمام سیرمز یوز کرتے ہیں ویسے ہی اس کو یوز کرنا ہے اس کو آپ ڈیٹائی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور نائٹائی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے دو سے تین ڈروپس آپ کے فیس اور نیک کے لیے انہف ہیں اور جب آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی سکین پر اچھا سا موسٹرائزر اپلائے کرنا ہے اورگینک لیپ کا ہی یوز کر سکتے ہیں ان کا موسٹرائزر بھی ہے یا آپ اپنا کوئی بھی موسٹ فیوریٹ موسٹرائزر اپلائے کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے دی ٹائم سنسکرین مست ہے کوئی بھی برینڈ کی لگایا ہے جونس آپ کا فیوریٹ ہے پر سکپ نہیں کرنی آپ نے اور اس کے بعد نائٹ ٹائم میں آپ لوگوں نے اس کے بعد موسٹرائزر اپلائے ضرور کرنا ہے اور رات کے وقت آپ اس کو اپلائے کرنے کے بعد کوئی سلیپنگ ماسک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو اپلائے کرنے سے پہلے اپنے اچھی طرح اپنے فیس کو واش آؤٹ کر لینا ہے اچھی طرح کسی کلینزر کو یوز کر کے آپ نے اپنی سکین کو جو ہے بلکل کلین آؤٹ کر لینا ہے کسی بھی طرح کی ڈرٹ آپ کے فیس پر نہیں ہونی چاہیے اب میں آپ لوگوں کو اس سیرم کی جو ہے کونسسٹینسی دکھا دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے یا زیادہ وارٹری ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا اور یہ اس طرح کی گلاس بوٹر میں ڈراؤپ کے ساتھ آتا ہے ڈراؤپر کے ساتھ اور بہت ہی ایزی ٹو یوز ہے یہ دیکھئے آپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اینڈ ہونے والا ہے جس اتنا سا رہ گیا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو جس یہ اینڈ ہے اور میں انشاءاللہ اس کو ریپرچیز کروں گی کیونکہ اس کے ریزارٹس امیزنگ ہیں چلیں جلدی سے میں آپ لوگوں کو اس کا جو ہے اس کی کونسسٹینسی دکھا دوں آپ نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو ڈراؤپر ہے وہ کبھی بھی آپ کی سکین کے ساتھ ٹچ نہ ہو اگر آپ کی سکین کے ساتھ ٹچ ہوگا تو وہ جو ڈراؤپر کے ساتھ بیکٹیوریا آپ کی جو ہے سیدھا میں کنورٹ ہو جائے گا اور اس میں بھی بیکٹیوریا پیدا ہو جائے گا اس طرح ایکنی ہو جاتی ہے لہٰذا آپ نے کبھی بھی ڈراؤپر کے ساتھ اپنے فیس پر ڈائریکٹ اپلائی نہیں کرنا آپ نے ہمیشہ ہینڈ کی مدد سے جو ہے اپنے فیس پر سیرم اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے نہیں تو وہ پھر آپ کے فیس پر سر ایکنی ہو سکتی ہے تو آپ اس کی کونسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں نہایت لائٹ ویٹیڈ سیرم ہے کوکلی ابزورب ہونے والا ہے اور بلکل بھی تھک نہیں ہے آپ اس کی کونسسٹینسی دیکھ لیجئے نہ زیادہ وارٹری ہے نہ زیادہ جو ہے تھک ہے بہت ہی بیلنس سی اس کی جو ہے کونسسٹینسی ہے اور آئی لووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہینڈ پر میں اس کو اپلائی کیا ہے اور کوئی بھی شائنی نہیں ہے کوئی بھی گلوسی لکت نہیں ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ آپ کی سکن میں جو ہے جذب ہو جاتا ہے سیرم رائٹ ہینڈ پر اپلائی نہیں کیا لیفٹ ہینڈ پر اپلائی کیا ہے ڈیفرنس آپ چیک کر لیجئے ٹھیک ہے آپ چلتے ہیں اس کے جو ہے ریزلٹس کی طرف کے کتنی دل میں آپ کو یہ سیرم ریزلٹس دیرتا ہے اس سیرم کو جب آپ یوز کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو تقریبا آپ کو تین سے چار دنوں میں ہی اس کے جو ہے ریزلٹ ملنے لگ جائیں گے ٹھیک ہے یہ نہ صرف آپ کے پورس کو جو ہے منیمائز کرتا ہے بلکہ آپ کی فیس پر ایک نہایت خوبصور سا گلو لاتا ہے اور آپ کی سکین پر اگر سنگ ٹین ہے تو واقعی اس کو جو ہے لائٹن اپ کرتا ہے اس کے واقعی ریزلٹس بہت اچھے ہیں میرا آج کل موس فیوریٹ لسٹ میں یہ سیرم ہے اور اس سے جو ہے پورس کو بہت زیادہ میں نے فرق دیکھا ہے مجھے جو ہے اوپن پورس کا ایشو ہو گیا تھا ایکنی تو نہیں مجھے اتنی زیادہ ہوتی لیکن اوپن پورس کے لیے میں نے اس کو پرچیز کیا تھا کیونکہ نیا سنمائیت جو ہے اوپن پورس کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ اپنے اوپن پورس کو ٹریٹ کر لیں تو آپ کو جو ہے بلیک ہیڈ وائیڈ ہیڈ کا ایشو نہیں ہوتا ایکنی نہیں ہوتی سو ایسو ریلی گوڈ فور اوپن پورس اور اس سے جو ہے ویزبیلی فرق پڑا میرے اوپن پورس کو اگر میں آپ لوگوں کو فیش و اکرا سکتی تو میں لازمی دکھاتی اور کیونکہ میری کبھی بھی کوئی بھی ویڈیو جو ہے پیٹ پرموشن کے تحت نہیں ہوتی میں کوئی بھی پروڈک جو مجھے اچھا لگتا ہے اس کے ریزلٹس میں دیکھنا چاہتی ہوں تو میں سے پرچیز کر لیتی ہوں اور اس پر جو ہے اگر وہ مجھے اچھا لگے تو بھی اپنا ریویو شیئر کرتی ہوں اگر پسند نہ آئے تو بھی اپنا ریویو شیئر کرتی ہوں اس کو تقریباً میں نے جو ہے اٹھارہ سو کے راؤنڈ آباؤٹ پرچیز کیا تھا اور جو ہے ایکوریٹ پرائی جو آج کل چالی ہے وہ میں نیچے مینشن کر دوں گی کیونکہ میں نے دونوں چیزیں اکٹھی پرچیز کی تھیں اس کا ریٹنول اور یہ اس لئے اکٹھا بل بنا تھا اس لئے جو اس کے آج کل پرائیز وہ میں نیچے مینشن کر دوں گی اور کیونکہ بڑی اید آنی والی ہے اور بڑی اید کے موقع کی خوشی میں انہوں نے جو ہے ارگرانک لیب نے کافی اچھا دسکاؤنٹ بھی دیا ہوا ہے تو وہ بھی میں مینشن کر دوں گی کہ کتنا دسکاؤنٹ ہے ان کے پروڈکس پر وہ بھی مینشن کر دوں گی اور بلیوی چارجز بھی مینشن کر دوں گی ٹھیک ہے تو یہ جو سیرم ہے میں آل سکن ٹائپ کو ہائیلی ریکمیند کرتی ہوں اس کو اویلی سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں سنسٹیو سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں گرائی سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں بس آپ ایک چیز کا احتیاط رکھے گا جن لوگوں کی سکن ایکٹیف سے یوز نہیں ہے وہ اس کی 5% ہی پرچیز کریں اور جو لوگ پہلے نیا سنمائٹ یوز کرتے رہے ہیں اور ان کی سکن یوز ٹو ہے 5% سے تو 10% پرچیز کر لیں ٹھیک ہے اور یہ سیرم میں تقریبا تین میں لگا ہے کیونکہ آج کل جو آرڈنیری کا نیا سنمائٹ کی پرائز ہے وہ تقریبا 4,000 کی راؤن ڈباؤ ہے تو آپ لوگوں میں سے کسی نے اس کو یوز کی ہو تو لازمی کمنٹ میں اپنا اپنا ایکسپری تیک کیر اللہ حافظ باب بائ